بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمر عباس آپ کو اپنے چینل پر خوشیہ مدید کہوں گا آپ کو عید کی خوشیہ مبارک ہوں بہت بہت اور یہ جو منظر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ آزاب کشمیر کا زیلہ مظفر آباد ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ جگہ ہے بسیقل یہ میرا ہوم ٹاؤن ہے اور میں نے کہا جب یہاں سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اور ذرا خبروں کی طرف آتے ہیں حبریں بڑی دلچسپ ہیں آج بڑی اہم ہیں ایک تو بہاول نگر کا جو واقعہ تھا اس پر تقریباً مٹی ڈال دی گئی ہے اور ایکسپیکٹ تو یہ کیا جا رہا تھا کہ اس پر کوئی سخت قسم کا کوئی آکشن جب کوئی انکوائری بھی گیا رہا ہے کوئی ہوگی میبھی کل کوئی ایسی چیز ہو جائے ابھی تک کی جو ڈیویلپنٹ ہے وہ یہ ہے جناب کے ایک جی ایٹی بنا دی گئی ہے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے اور آئی جی پنجاب کا یہ کہنا ہے جناب کے پولیس ایل کاروں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی کسی کو مسئلہ کوئی نہیں حساب ہوکے ہے تو معاملہ ویسے بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ حل ہو گیا ہے تو اب ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے پھر دوسری چیز جناب جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے پہ جو موقف ہے پنجاب پولیس کا وہ بڑا مزائقہ خیز قسم کا ہے یہ پنجاب پولیس نے فل جو ہے نا وہ مٹی ڈالنے والا کام کیا ہے سارے واقعے کے اوپر اور انہوں نے جو پریس لیز جاری کی ہے وہ ایک بڑا تماشا بن چکی ہے بڑا اس کا مزائق اڑایا جارہا ہے اس پہ تو ایون ٹویٹر نے بھی یعنی جو ایکس ہے اس نے بھی ایک کمیونٹی نوٹ جاری کر دیا ہے وہ نوٹ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایکس نے کیسے اس واقعے کے ساری حقیقت کھولی ہے پھر جناب کچھ اس کے لئے دیگر جو خبریں ہیں وہ بڑی اہم ہیں اس میں ایک تو آپ کو بتائیں گے جناب کہ آج شباہ شریف کا ملانہ فضل امان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اس رابطہ کی وجہ کیا ہے مقصد کیا ہے اصل آپ کو مقصد بتائیں گے ویسے تو عید کی ببارک بات دی گئے انہوں نے پھر جناب اس واقعہ جو باود نگر والے واقعے کے پیچھے بھی ایک اور واقعہ جوڑ دیا گیا ہے جس پہ پولیس والوں کے خلاف افیار ہوئی ہے وہ اب واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے کیا تھا پھر پاکستان میں میں گئی کہ شہرہ پچیس فیصد کی انچی سطح تک رہے گی اس سال اور پھر ہب کے قریب ایک ناخوشکوار واقعہ رضمہ ہوا ہے جہاں درگاہ شاہ نورانی کی طرف جاتے ہوئے کل اٹھارہ فراد جو ہیں وہ حادثے میں جامحہ کھو چکے ہیں ان تمام خبروں کے والے سے اور پھر بیریسٹر گوھر نے ایک خبر دی ہے عمران حان کی رہائی کے والے سے ایک ٹائم لائن بتائیے کہ عمران حان کب رہا ہونے جا رہے ہیں اس پر بھی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اب 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 تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا اچھا جناب سب سے پہلے ذرا آپ کو بتاتے یہ جو واقعہ ہے بہاول نگر والا یہ واقعہ تو بڑا ہی افسوسناک تھا اور اس واقعہ کا جو انجام میں وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے چونکہ جس طرح وہ چھ ججز والے معاملے پہ اسلامت ہائی کورٹ کے چھ ججز کے خط کے اوپر مٹی پاو ایک کمیشن بنانے کی کوشش ہوئی تھی تو یہاں پہ بھی ایک مٹی پاو جی ایٹی بنانے کی ایک کوشش جو ہے وہ بدائے نظر آ رہی ہے تضامیہ کی یعنی گورنٹ کی جانب سے پنجاب گورنٹ کی جانب سے ابھی تک وزیرالہ پنجاب مریم نواز مکمل خاموش چپ لگ گئی انہیں آئی جی پنجاب مکمل خاموش ایک ان کا موقع تھوڑا سا آیا ہے جانب وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آئی جی پنجاب اس واقعے پہ کیا کہہ رہے باقی جو پنجاب پولس نے اس پہ ایک جو پریس لیز آری کی ہے وہ بڑی مضاقہ خیز ہے پریس لیز میں نے کہا گیا جانب کہ بہاول نگر میں پیش آنے والے معمولی واقعے کو معمولی واقعے کو فوٹیج سب نے دیکھنی یہ کتنا معمولی تھا یہ بہت غیر معمولی واقعہ تھا معمولی واقعے کو سوشل میڈیا پر سیاق و سباق سے ہٹ کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے یا پیش کیا گیا یہ تاثر غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے پاک فوج اور پنجاب پولس کے درمیان کوئی محاذ آرائی ہوئی ہے محاذ آرائی تو نہیں ہے جب ایک چھوٹا واقعہ تھا چلیں آئیسولیٹڈ اسے ایک ایمیٹ ہم دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا آئیسولیٹڈ تھا لیکن پوری دو فورسز کا ٹکراؤ تو نہیں ہے لیکن ایک جگہ پہ جو ہوئے وہ تو دو فورسز کے آہ افسران اور ان کے جوانوں کے درمیان جھگڑا ہوئے اس کو آپ بلکل ڈینائی تو نہیں کر سکتے یہ یہ نہیں کہ پوری پنجاب پولیس اور پوری فوج کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے یہ بہاول نگر کی حد تک یہ واقعہ تو ہوئے اس سے انکار تو کوئی نہیں کر سکتا ہے اس واقعے سے پھر جناب یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ باتیں وائرل ہونے کے بعد دونوں اداروں کی طرف سے فوری جوائنٹ اندرسٹیگیشن ٹیم آہ تشکیل دی گئی ہے جس میں دونوں اداروں کے افسران نے تمام حقائق کا جائزہ لیا اور معاملے کو خوش تسلوبی سے حل کر لیا یعنی جوائنٹ اندرسٹیگیشن ٹیم بھی بنی اور معاملہ حل بھی ہو گیا اور آہ پاک فوج اور آہ پنجاب پولیس دہشتگردوں شرپسند اناثر اور خطرناک مجرموں کو قیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پورے صوبے میں مشترکہ کا روایہ جاری رکھے ہوئے ہیں عوام سے درخواست ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے جالی پرپیگنڈا پر کان نہ دھریں یعنی معاملہ حل بھی کر لیا گیا جائیٹی بھی بند گئی اور خوش تسلوبی سے مسئلہ حل بھی ہو گیا اب وہ کہہ رہے مسئلہ ہے ہی نہیں ہے جب مسئلہ ہے ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے حل کیا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ یعنی ایک طرف پنجاب پولیس کی پریس لیز کے اندر اتنی کنٹرڈکشن ہے کہہ رہے ہیں ایک طرف تو سوشل میڈیا پر بڑا جناب وہ اس کو اچھالہ جا رہا ہے کہ دو فورسز کے جہاں پر محاضر آئی ہو گئی اگر محاضر آئی نہیں ہوئی تو پھر آپ پریس لیز میں یہ کیوں لکھ رہے ہیں کہ جناب جوائنٹ انیسٹیکیشن نہیں ٹیم دونوں افسران کی بنا کے فوج اور پولیس کے مسئلے کو حل کر لیا گیا ہے بھئی جب کچھ ہوا ہی نہیں تھے پھر آپ نے مسئلہ حل کیا کیا ہے اس کا مطلب جو آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ حل کر لیا گیا جائٹی بنا کے تو اس کا مطلب ہے کچھ تھا ایسا پھر آئی جی پنجاب جو ہیں آہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اسمان انور صاحب جناب کے پولیس والوں کی طرف سے جو جنہیں متاثرین کہا جا رہا ہے اس واقعے کا سارے کہ جن پہ تشدد ہوا کہ ان کی طرف سے کوئی پریس رلیس سوری ان کی طرف سے کوئی اس پہ درہاسی نہیں آئی کارروائی کے لیے کوئی شکایتی نہیں آئی تو یہ معاملہ ہم نے خوش خوش حسلوبی سے حال کر لیا جائٹی بن گئی ہے تو ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں اس معاملے کو بلا وجہ جو ہے نا وہ it is being blown out of proportion تو باقی اس میں ایک جو پنجاب پولس افیشل نے جو ٹویٹ کیا تھا یعنی جو ایکس پہ اپنی پوسٹ ڈالی تھی وضاحت ڈالی تھی اس پہ ٹویٹر کی جانب سے بھی ایک community note آ گیا جناب وہ community note کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کی details community note جو ہے وہ یہ کہتا ہے جناب کہ اب یہ بڑی یہ نہیں کہ ایک بڑی technology ہے کہ جناب آپ ٹویٹر پہ کوئی غلط information ڈالیں وہاں community note آ جاتا ہے وہاں پہ تو یہ بھی وہاں پہ community note ڈالنے کی کوشش کی کی آہ سوری community note میں سارے واقعے کو جو ہے وہ آہ بلکل کھول کے رکھ دیا گیا ہے twitter کی جانب سے ایکس کی جانب سے اس میں ایک آ گیا ہے جناب community note کے اندر کے plenty of video evidence of police officials being beaten police officials being beaten and an army soldier can be seen in the background اور پھر وہ اس میں انہوں نے نیچے tweet share کیا ہوا ہے another video of a police soldier being tortured another video where a beaten policeman confirms his rank as as ii name twitter تو کہہ رہا ہے بھئی یہ تو حقیقت کچھ ہو رہا آپ کیوں اس پہ جو ہے وہ پردہ ڈال رہے ہیں ایک واقعہ تو ہو ہے اور community note نے اس واقعے کی جو ہے وہ حقیقت کھول دی ہے باقی پاکستان تحریک کے ساتھ نے سارے واقعے کو جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی اس پر پریس لیز جاری کر دی ہے اور کہا جی کہ اس پہ جو ہے وہ آہ نو میں کے ساتھ جوڑ دیا سارے واقعے کو اور اسے نو میں اسے بڑا واقعہ تحریک کے ساتھ قرار دے رہی ہے تو وہ پی ٹی آئی اس سے ایک اور یعنی کہ ایک ڈیفرنٹ ایک اینگل دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اینگل ہی نہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو لے رہے ہیں بھئی کہ یہاں بھی ایک ریاستی دارے پر اٹیک ہوا جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے وہ فوٹیجز کی بات کرتے ہیں اور انہیں کافی ساری چیزیں جھوڑ گئے پی ٹی نے تو پورا اس کو نو میں کے ساتھ ہی جھوڑ دیا کہ یہ ایک اور نو باقی اس کے علاوہ آ 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 سلیٹ کو اور ری سٹارٹ کر دیں لیکن ایسا کون کرے گا وہ کہہ رہے جی کہ یہ سوچنا ہے کہ کون کر سکتا ہے کیا یہ پاسیبل ہے بھی کہ نہیں ہے پاکستان کے آگے بڑھنے کے لیے جو بڑا دوری ہے پاکستانی عوام کے لیے کہ اب یہ سارا ری سٹ کر رکھیں یعنی پچھلی جو جتنی تلخی ہیں تحریک صاحب کی داروں کے ساتھ اداروں کی تحریک صاحب کے ساتھ وہ ساری تلخیوں کو مٹا کے آرٹ ڈیلیٹ کر کے پھر آگے بڑا جائے لیکن یہ ایسا ہو گا یا نہیں ہوگا کون اس پہ انیشیٹیو لے سکتا ہے اس پہ خود عارف علوی صاحب بھی ذرا آہ تھوڑے آہ کانفیرنٹ نہیں ہے باقی اس واقعے کی اگر میں بات کروں جناب تو اس پہ آہ جس طرح میں نے بات کی پی ٹی آئی کی مریم نواز کی میں نے بات کی مریم نواز بلکل خاموش اچھا اگلی چیز جو ہے وہ آہ اس پہ ایک جو آئیے ایک موقف جو سامنے آیا ہے وہ یہ جناب کے آہ پنجاب پولیس سے کہہ رہی ہے پنجاب پولیس کا موقف ایک اور یہ بھی آیا ہے کہ باول نگر میں جو ہے اختیارات کے غلط استعمال پر یعنی ہوا یہ سارے واقعے کے اندر کے آہ کوئی سوروات جو ہیں ان دی اینڈ وہ پولیس والے ہی ٹھہرے جن نے مار پڑی ہے اور ان کے اوپر اب ایک اور کل تو ایک اور آیا تھا جناب کہ انہوں نے بندوں کو گرتار کیا اور چومیس گھنٹوں میں نے کسی کوٹ آفلا میں پیش نہیں کیا تو یہ لوگ ہیں مسکنڈکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں ان کے خلاف عدالتی قانونی کاروائی بنتی ہے جناب آج ان کے خلاف ایک اور موقف سامنے آئی ہے کہ ایک نئی سٹوری سامنے آئی ہے کہ جناب انہوں نے دو روز پہلے یعنی نو 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 تاریخ کو اسے چو سمیت تین اہلکار جو ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے غفلت اور غفلت کے مرتقب ہوئے ہیں یہ اور فرائز میں انہوں نے غفلت بھرتی ہے اس پہ انہوں نے جو ان کے خلاف کروائی ہوگی اور اختیارات کی غلط استعمال پر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ دن پہلے جو ہے دو روز قبل ایک گھر پر چھاپا مارا تھا اور وہاں انہوں نے جو ہے کوئی خواتین کو لے کر گئے نہیں تھے ساتھ لیڈی پولس کو اور وہاں جا کے خواتین کو بھی انہوں نے حراسہ کیا تھا وہاں ان پہ جا کے کوئی انہوں نے تشدد ویرا کیا تھا مڑ کے یہ بھی کہا جا رہا ہے مڑ کے انہوں نے بھی ان کے خلاف کوئی کروائی ہوگی رہا کی لیکن یہ بغیر کسی وارنٹ کے انہوں نے بغیر کسی لیڈی کونسٹیبل کے جا کے گھر کے اوپر ریڈ کر دی تھی تو یہ نہیں اس دو تین چیزیں ڈال کے نا ان پولس والوں کے خلاف ایک کروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے یعنی انہیں محرود الزام ٹھہرا دیا گیا انہیں کے خلاف پر چیک دو ہو چکے ہیں تو بارال جی ایٹی بن گئی ہے دیکھتے ہیں اس واقعے پر کیا ہوتا ہے تو میری اپنی ٹیک اوے تو یہی ہے کہ اب تک کی جو 24 آورز سے زیادہ گزنے کے بعد کی جو development ہے کہ اس واقعے کو تقریباً کور کر دیا گیا ہے مٹی ڈال دی گئی ہے سارے واقعے کے اوپر وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ اگے بڑھو اچھا باقی جو سیاسی خبریں جناب اس پر میں نے آپ کو ایک آریف الوی کا بتا دیا اور آریف الوی نے ایک چیز پر معذرت کی انہیں غلطی کا احساس ہو گیا معافی مانگ لی وہ یہ تھی جناب کہ آریف الوی صاحب نے کہا جی کہ آہ انہوں نے کہا جی مجھ سے آج چین کو ریکٹڈ گئے خان صاحب کے بارے میں آریف الوی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا پہلے کہ جی کہ خان صاحب کو جیل میں آہ نماز عید الفطر ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے بعد سے پتہ لگا کہ خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو جیل میں عید الفطر کی نماز کی ادائی کی اجازت دی گئی ہے تو میں نے جو پہلے ٹویٹ کیا تھا اس پہ میں ذرا معذرت کا تو اپنی ٹویٹ کو میں تبدیل کر رہا ہوں ایڈٹ کر رہا ہوں تو یہ حقیقت ہے کہ خان صاحب کو شاہ محمود قریشی کو اجازت دی گئی یہ جیل میں نماز عید الفطر ادا کرنے کی باقی جو ان کے کیسز ہیں وہ آہ ایک معاملہ ہے ڈیبیٹیبل ہیں کہ جس طرح سے دیکھے آپ دیکھے تھا توشہانہ کیس کیسے اڑا ہے سیفر کے سید کے فوراں بعد اڑنے والا ہے فارق ہو جائے گا پھر جناب جو تیسرا کیس ہے خان صاحب کے خلاف نکاح والے میں تو بہت انٹرسنگ کالب ایک معاملہ ہوا کہ نکاح والے کیس کے اندر جو آہ اسلامباد کے جو انہی کے جو 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 پروسیکیوٹر تھے ڈیپٹی پروسیکیوٹر تھے انہوں نے عدالت کے اندر جا کے کہہ دیا بھائی کہ یہ تو آہ نکاح ہوا ہی لاہور کے اندر ہے تو اسلامباد کے اندر تو اسلامباد کی کورٹ کے اندر تو جورسیکشن بنتی نہیں ہے اس کیس کی اسلامباد میں کیسے ہی مقدمہ چلا ہے پھر ہوا یہ ایک بھرتیاں دکھا کہ اس پروسیکیوٹر کو ڈیپٹی پروسیکیوٹر کو فوری طور پر تفدیل کر دیا گیا اور ایک نیا پروسیکیوٹر لگا کے معاملے کو آگے پروسیڈ کیا جا رہا ہے لی ایک بڑی اس نے ایک لیگل پوائنٹ ایک بڑا خود سرکاری وکیل نے کھول دیا جناب کے یہ تو نکاح خان صاحب کا ہوا ہی لاہور کے اندر ہوا ہے بشاہ وی بی کے ساتھ تو اسلامباد میں تو جورسٹرکشن بنتی نہیں ہے اس کیس کی تو یہاں یہ کیس کیسے چلا جا رہا ہے اسلامباد کی عدالت میں یہ بڑا ایک ٹیکنیکل ویلیڈ پوائنٹ تھا ہیر یہ خان صاحب کی جو وکلا ٹیم ہے لیگل ٹیم ہے اس سے بھی اس بات کا نہیں پتا تھا وہ بھی کیا سوئے رہے ایک اتنا ٹیکنیکل پوائنٹ جو ریاستی وکیل اٹھا رہا ہے خمدی وکیل اٹھا رہا ہے تو جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے اس پر کور کمیٹری ٹھیک جو ہے وہ ان کی کارکردگی پر ادم اتمنان کا اظہار کرتی ہے اپنے ہارے جلاس کی اندر یہ بڑا بیسک سا پوائنٹ تھا یہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو دیکھنا چاہیے تھا کیونکہ زیادہ وہ ایک دوسرے کی ٹاکیں کھیچنے میں زیادہ مصروف ہیں تو کیسز جو ہیں وہ عمران حان کے سفر کر رہے ہیں ایک اور چیز آج جناب جو دکھی گئے جس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے عمران حان سے مجھے یاد آیا کہ ایک خیبر فقت نتہا میں مشال یوسف زی اور علی منگ گھنڈاپور کی تصویر لگی ہے جناب کچھ عید گفٹ وغیرہ عید پیکجز وغیرہ تقسیم ہو رہے ہیں وہ شریعہ رفضی جو بڑے انقلابی کی تصویر ہے جسے بندے کی نام کے اوپر آپ کو ووٹ پڑا ہے جس بندے کی تصویر کے اوپر آپ کو ووٹ پڑا ہے جس جس شخصیت کی وجہ سے آپ کو ووٹ پڑا ہے وہ شخصیت امران حان اس کی تصویر آپ نے پیچھے سے غائب کر دیئے ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب جس پہ شور مچا سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ کہ مشال یوسف زی کی اپنی تصویر لگی علی منگھنڈاپور کی لگی ہے ہان صاحب کی تصویر نہیں ہے جس کے نام پہ ووٹ لے کے حکومت نہیں کی بنی ہے تو پھر علی منگھنڈاپور نے سوائی حکومت نے اس پہ آرڈر جاری کیا حکم جاری کیا ہے کہ بھئی اب آئندہ کے لیے اس طرح کے کوئی بھی تصویر کسی بھی پینفلیکس کے اوپر شخصیات کی جو ہیں وہ نہیں آویزہ کی جائیں گی ایوان ہان صاحب کی اگر نہیں لگا رہے بھئی اپنی بھی آئندہ کسی اور کی نہیں لگے گی کسی حکومتی افیشل کی باقی جناب ایک اور جو معاملہ ہے وہ ہے کہ اب عید کے بعد چونکہ فوری طور پہ شروع نہیں ہے تجاجی تحریکیں تو اتجاجی تحریکوں سے نمٹنا حکومت کو ایک بڑی بہت بڑی ایک چیلنجنگ جو ہے وہ ایک ٹاسک نظر آ رہا ہے بڑا مشکل کام نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف مولانا فضل امان جو ہے وہ نکلیں گے ایک طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی لڈ جو ہے ایک الائنس ہے اپوزیشن کا الائنس ہے گرینڈ آئی الائنس جو بن رہا ہے وہ اتجاجی تحریک چلا رہا ہوگا جس الائنس کے تحت جو ہے اسلامباد میں ایک جلسہ ہوگا سوری پہلا جلسہ جو ہے وہ پشین میں ہونے جا رہا ہے تیرہ تاریخ کو اس کے بعد پھر اسلامباد کے اندر بھی ایک جلسہ ہوگا جناب گجرنہ والا کے اندر تو ان واقعات کے اوپر جو ہے وہ آہ پی ٹی آئی کے بھرپور تیاری ہے اور بیرسر گوھر نے آج یہ کہا بھی ہے کہ آہ جو آہ عمران حان ہیں ان کے بارے میں برسر گوھر نے ایک کانفیرنس کا ظاہر کی ہے کہ خان صاحب جو ہے ان کی اپریل کے آخری ہفتے میں یعنی اس مہینہ جو رواہ مہینہ اس کے آخری ہفتے میں جا میں کے پہلے ہفتے میں خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی اور باقی جو منڈیٹ چوری کے خلاف پی ٹی آئی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے تیرہ اپریل کو پشین میں جلسہ کرے گی پھر اگلا جلسہ گجرمالا کے اندر اگر پورے ملک کے اندر جو ہے وہ جلسے کیے جائیں گے احتجاجی تحریک چلائی جائیں گی اور ان احتجاجی تحریک کے خطرے کے پیش نظر چونکہ اکیس کو مولانا فضل نے ماندی پشین کے اندر ہی جلسہ کرنے کی سپریل کو اور وہ بھی پورے ملک کے اندر جو ہے احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں تو حکومت کو اس بات کا بڑا ڈر ہے آرلیڈی یہ حکومت کی جو لیجٹیمیسی ہے وہ ان کوششن ہے بڑی کمزور حکومت ہے کہ فارم فورٹی فائیو کے تحت یہ حکومت ظاہر ہے اس کا وجود جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے فارم فورٹی سیون پر کھڑی یہ حکومت ہے اللیجٹیمیٹ گورنٹ ہے یہ چنتخب حکومت ہے یہ منتخب نہیں ہے تو جس کا منڈیٹ نہیں ہوتا وہ بڑا بڑا بڑی اس کے قدم بڑے نا وہ لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں پہلے سے ہی تو قدم لڑکھڑاتے ہوئے جو ہے حکومت چل رہی ہے اس کو اب یہ بڑا خطرہ ہے جناب کو یہ احتجاجی تحریک کا شروع ہو گئی ایک پیورلی عبامی احتجاجی تحریک تو یہ حکومت ٹک نہیں پائے گی ایک تو کمزور حکومت ہے نمبر کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی مورالی بھی تو اس لیے اب شباز شریف صاحب نے نا ذرا بھاگ دور شروع کر دی ہے انہوں نے فون کیا مولانا فضل الرمان صاحب کو انہیں عید کی مبارک بات بھی دی ہے مولانا صاحب نے بھی شباز شریف صاحب کو عید کی مبارک بات دی لیکن یہ مولانا فضل الرمان صاحب کو پیسسورهای کرنے کی کوشش تھی وہ شباز شریف جو عید ملنے کے لیے یعنی عید کی نماز اکٹھے پڑھنے کے لیے اپنے爸 میاں نوازشیف کی پاس نہیں گئے وہ مولانا فضل عمان کی انہیں بڑی یاد آگئی عید کے دن جناب کو انہیں وہ فون کر کہی تھی مبارک بات پیش کر رہی یہ سیاسی مبارک بات تھی اور مولانا فضل عمان کو پھر جو ہے وہ کونٹا ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کچھ نہ کچھ دیکھے مولانا فضل عمان کو راضی کر لیے جائے کہ وہ اس حکومت کے خلاف کوئی اتجاجی تحریک نہ چلا جبکہ مولانا فضل عمان جو ہے وہ بڑے آہ کانفیرنٹ ہے کہ بھئی یہ حکومت چلنی ہی نہیں ہے یہ پانچ شے مہینے سے اوپر کی حکومت نہیں ہے اس لیے وہ کرے میں اس حکومتی سٹر اپ کا ایسا کسی صورت بھی نہیں بنوں گا وہ پہ کالک ملنے والی بات ہے تو مولانا فضل عمان نے عید کی مبارک بات تو وصول کر لی ہے لیکن وہ شاید حکومت کی جانب سے دیا گیا کوئی اہدا یا مرات وصول اس مرتبہ نہ کریں تو یہ بہت بڑی انہون ہی ہے یہ حکومت کے لیے ایک بڑی خطرے کی علامت ہے مولانا فضل عمان کا گورنمنٹ میں نہ ہونا پوزیشن میں ہونا اور ویسے بھی گورنمنٹ اس لیے انہیں پیسے بائی کر رہے ہیں کہ حکومت کا جو ہے وہ مولانا فضل عمان کا حکومتی بنچز پہ ان کے ہونے کو حکومتی اتحاد میں شامل ہونے کو اپنی حکومت کی انشورنس پالیسی سمجھ رہی ہے اور جنہیں انشورنس پالیسی سمجھا جا رہا ہے بائی دیوے وہ آج کے بڑے نالاں ہیں موشن نکوی صاحب فیصل وارڈا صاحب اور جو ہیں انوار اللہ کاکر صاحب ان کے بارے میں ایک آرانا صلو اللہ صاحب نے کہا تو جناب ان تینوں کا قبیلہ ایک ہے اور جو اورنگ زیب صاحب مارے وزیر اخزانہ وہ ان کے کزن ہیں تو کافی تنقید اس پہ نون لی کے سینئر رانوماؤں کی طرح سے ہو رہی ہے رانا صلو اللہ زیادہ اس میں جو موضوع نظر آ رہا ہے وہ پی ای مرن کے لیے ڈران کی جانب سے جو ایک شروع ہو چکا ہے صلصلا موشن نکوی کے خلاف کے پنجاب حکومت نے بندے نہیں وہاں سے ریلیو کیا آئی جی اور جو آئی جی کے لیے جو وہاں سے لینا تھا ڈی آئی جی کوری ناصر رزوزی کو انہیں ریلیو انہیں وہاں سے ریلیو نہیں کیا پھر جو ڈی جی سی این ڈی ویو تھے انہیں بھی ریلیو نہیں کیا گیا ریلیو نہیں کیا گیا موشن نکوی کے کہنے پہ تو اس پہ بھی ذرا ایک وہ چپکلش چل لی ہے دونوں کے درمیان تو ان دوریوں کو ذرا کم کرنے کی یہ کوشش تھی باقی آج ایک افسوسناک واقعہ یہ تھا جناب کے حب کے قریب درگاہ شاہ دورانی آہ جاتے ہوئے جو ایک ٹرک جس پہ کوئی پینتالی سے زیادہ افراد سوا تھے ٹرک کے اوپر یہ الٹ گیا حادثہ وہ بڑا خوفناک قسم کا جس میں اب تک اٹھارہ افراد جو ہیں وہ اس میں جانبہ ہو چکے ہیں چالیس سے زائد افراد زخمی ہے آہ واقعہ کے اندر یعنی اٹھارہ بتایا جا رہے پینتالی سے زیادہ تھے مجھے تو یہ تعداد جو ہے یہ کچھ ساٹھ کے قریب لگتی ہے کہ جہاں چالیس زخمی ہیں اٹھارہ جو ہیں وہ اس میں جانبہ ہو چکے ہیں یہ تو نمبر ہائی ففٹی ایٹ تو بدائر یہ سامنے نظر آ رہا ہے نمبر تو یہ ساٹھ سے اوپر ہی لوگ زخمی میں انہیں صحت کامل واجلہ عطا کرے باقی پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ کے والے سے آہ ایشن ڈیویلپنٹ بینک نے ایزول آٹلک رپورٹ اپنی جاری کر دی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ دوہزار چوبیس میں پاکستان میں جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ آہ پچیس فیصد کی جو انچی سطح ہے اس پر رہے گی یہ بری خبر ہے پاکستان کے لیے تو ہم اگلے سال سے پچیس سے پاکستان کے جو مہنگائی کی گر گئی تو جو ہان سب کہتے ہیں کہ اب آم نے نکلنا ہے تو پھر چیزیں وہ شاید ذرا ڈیفرنٹ ہو جائیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر آپ کی اتنے حاضر ہوں گے نئی اپ ڈیٹس لے کر رجاجت دیجئے اللہ عنہ کی باند